کسان بھائیو نمشکار ابھی گہوں کی بجائی کا ٹائم آ گیا ہے یا پھر آنے والا ہے تو اس لیے آج اپنے بات کرتے ہیں گہوں کی ٹوپ کی ورائیٹی کے بارے میں ٹوپ کی دو تین ورائیٹی آپ کو بتاؤں گا جو پچھلے سال یا دو تین سال سے چلن میں ہیں اور اس بار ان کا بیج مل جائے گا ویسے تو بہت ساری ورائیٹی ہیں ہر سال نئی ورائیٹی آتی ہے اس بار بھی آئی ہیں نئی نئی ورائیٹی یا اپنے کسان ملوں میں بھی دیکھی ہوگی پھر ان کا بیج آویلیبل نہیں ہے میں ان ورائیٹی کی بات کروں گا جن کا بیج آویلیبل ہے اور کسانوں نے اپنے ایریے میں لگا کے دیکھی ہوئی ہے آپ نے بھی اپنے آسپلوس میں وہ ورائیٹی دیکھی ہوگی یا اپنے کھیت میں لگائی ہوگی تو ارلی ورائیٹی کون سی ہے اور لیٹ ورائیٹی کون سی ہے یدی اپنے جمین جلدی تیار ہو گئی ہے اپنی 25 اکٹوبر کے یا ایک نومبر نومبر تک یا پانچ نومبر تک تو کون سی ورائیٹی اپنے اس میں لگا سکتے ہیں یا زیادہ گیتی اور کون سی میڈیم ورائیٹی لگا سکتے ہیں اور کون سی لیٹ ورائیٹی لگا سکتے ہیں تو اس سب کے بارے میں بات کریں گے خاد پانے کیا دینا ہے اس کا بھی بتائیں گے تو چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لو اور ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھنا یا دی آپ گیہوں کی کھیتی کرتے ہو تو تو آج بات کرتے ہیں بھی کون کون سی ورائیٹی ہیں جو کی جنہوں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال اچھا اتبادن دیا ہے یا آپ نے کہہ سکتے ہیں بمپ پر جھاڑ دیا ہے جن ورائیٹیوں نے تو اس میں سب سے پہلے نمبر پہ میں رکھوں گا ڈی بی ڈولیو 327 ورائیٹی ڈی بی ڈولیو 327 ورائیٹی میں نے بھی لگائی تھی پچھلی بار ہمارے پڑوسیوں نے بھی لگائی تھی اور اور بھی کئی جگہ میں نے بھی فونڈ پہ بات کی تھی کسانوں کے فونڈ بھی آئے تھے تو بہت اچھی اس کی رپورٹ رہی ہے ڈی بی ڈولیو 327 ورائیٹی کی تو اس ورائیٹی کی خاص بات یہ ہے بھی اس کو اپنے پھل اگیتہ لگا سکتے ہیں بھی پچیس اکتوبر سے لے کے پانچ نومبر تک یادی اس کی بہائی کرتے ہیں تو اس کا بہت اچھا جاڑ آتا ہے یا اوتپادن آتا ہے لے سکتے ہیں اپنے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے زیادہ اگیتی جو بجائی ہوتی ہے اپنی تو اس میں جیسے یونیورسٹی نے بھی بتایا بھی جیسے ڈیٹ گنا کر دینی ہے خاد اپنے کو جہاں پہ آپ ایک گٹہ ڈال رہے ہو ڈی ای پی کا وہ ڈیٹ گٹہ ہو جائے گا یا دو گٹے آپ ڈال رہے ہو یوریا کے تو اس کو جسٹ تین گٹے ہو جائیں گے وہ بھی کوئی بھی این پی کے دینہ آپ کو وہ ڈیٹ گنا ہو جائے گا جدی آپ پانچ نومبر تک بجائی کر لیتے ہو تو اس کے بعد میں جدی بجائی کرتے ہو پندرہ نومبر تک کرتے ہو تو وہ نورمل ڈوڈ جو آپ ڈالتے ہو آپ کی جمین کے آپ کے ایریے کے ساب سے وہ سفیشنٹ ہے اسی سے اچھا اتبادن آئے گا لیکن زیادہ اتبادن یدی لینا ہے یا پوٹینشیل ایلڈ کی جو بات کرتے ہیں یونیورسٹی جنہوں نے یہ بیج بنایا ہے تو اس کا پوٹینشیل ایلڈ پانچ کنال میں بائیس ساڑھے بائیس کونٹل تک آ سکتا ہے ہمارے ایریے میں بھی اٹھارہ کونٹل انیس کونٹل تک پچھلی بار اس کا ایلڈ آیا تھا یا میکسیمم جو اتبادن ہے وہ اتنا آیا تھا میرے کھیت میں بھی نرمے کی جگہ لگائی تھی نرمے کے بعد میں گئن لگائی تھی وہ سترہ کونٹل تک ہو گئی تھی پانچ کنال میں یا ایک بگا میں راجستان میں جو بگا ہوتا ہے پانچ کنال کا 165 بائی 165 فٹ کا بگا ہوتا ہے تو اس میں سترہ کونٹل تک اس کا جاڑ آ گیا تھا کافی اچھی برائیٹی ہے باقی برائیٹی کا کیا ہوتا ہے اپنے برائیٹی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جو برائیٹی آپ کے ایریے کو سوٹ کرتی ہے یا آپ کے آس پاس جس برائیٹی نے اچھا اتبادن دیا ہے آپ کے کھیت میں اچھا اتبادن دیا ہے آپ اسی برائیٹی کا چناؤ کریں کسی کی باتوں میں آکے یا کسی کا بھگیپن دیکھ کے کوئی بریائیٹی کا چناؤ نہ کریں تو اچھا ہے اپنے بریائیٹی لگا کے دیکھیں تو جہاں تک میں نے پچھلی بار جانکاری پرابط کیا 327 برائیٹی تھی وہ لگ بگ سبھی ایریے میں اچھا اتبادن آیا ایسا نہیں ہے کہ ایک ایریہ میں آیا ہوگا تو اس برائیٹی کی بات کریں تو اس کو جدی ارلی سوئنگ کرتے ہیں تو پچیس اکٹوبر سے اس کی سوئنگ کر سکتے ہیں اس میں اینی پی کے ڈیٹ گناہ دینا ہے اس کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ لگ بگ 100 سینٹی میٹر ہے 103 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے جدی ارلی سوئنگ کر رہے ہیں زیادہ این پی کے دے رہے ہیں تو اس میں پی جی آر کا اپیوگ دو سپرے کرنی پڑے گی تو اس سے فصل گرے گی نہیں اور اس سے اتبادن زیادہ ہوگا اور کیا ہے اس میں کہ اس میں ہیٹ ٹولرینس جو ہے لاشٹ میں مارچ میں جو گرمی آتی ہے اس کے سینٹ شیل ہے پرتی ہے بھی اس ہیٹ ٹولرینس کے پرتی سینٹ شیل ہے یہ ورائیٹی جو لاشٹ مارچ والی گرمی ہے وہ آ دی جائے تو اس ورائیٹی پہ اس گرمی کا کم اثر ہوگا تو اتبادن اچھا ہوتا ہے تو یہ لگ بگ 150-52 دن کی ورائیٹی ہے تو جدی آپ اس ورائیٹی کو لگاؤ گے پچھلی بار لگایا تھا تو آپ اپنے احساب سے اس رکبہ بتا سکتے ہو جدی آپ نے پچھلی بار نہیں لگایا آپ نے پڑوسی نے لگایا تو بھی آپ اس کی رام سے اس کی کھیتی کر سکتے ہو یا اس بیج کا چناب کر سکتے ہو جدی آپ پہلی بار دیکھیں نہیں ہے پچھلی بار یہ فصل آپ نے اس ورائیٹی کی گہوں کی تو 327 اپنے ورائیٹی ٹرائل کے طور پہ تھوڑی جگہ میں لگا کے دیکھ لینا تو اگلی بار کے لیے بیج بھی آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا آپ کے کھیت کے حساب سے اس کا کیا اتبادن آتا ہے دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں اپنے DBW 303 ورائیٹی ہے اس کی بہت چرچہ سنی ہے اپنے لیکن اس کا اتبادن میں نے دیکھا نہیں میرے آسپڑوس میں زیادہ اتبادن کسی نے اس کا لیا نہیں میں نے اپنے کھیت میں لگا کے نہیں دیکھی پر یدی اس ورائیٹی کو 303 ورائیٹی جو ہے اس کا یدی اپنے ارلی سوئنگ کرتے ہیں 25 اکٹوبر سے لے کے 5 نومبر تک اس کی بجائی کرتے ہیں ڈیڑھ گناہ NPK دیتے ہیں تو اس ورائیٹی کا بھی بہت اچھا جو ہے اتبادن لیا ہے کسانوں نے تو اس ورائیٹی یہ بھی لگ بک 150 دن کی ورائیٹی ہے وہی 100 سینٹی میٹر کے لگ بک اس کی ہائٹ ہے تو دو پی جی آر کا سپری اس پہ بھی کرنا پڑے گا تو اس کے لیے بھی وہی سیم ہی ہے جدی اپنے پانچ نومبر تک بجائی کرتے ہیں تو ڈیڑھ گناہ NPK ڈالنا ہے اس کے بعد میں کرتے ہیں تو نورمل تو یہ بھی بہت تگڑی برائیٹی ہے اس کا بھی آپ یدی ٹرائل کے طور پہ کر سکتے ہو یدی پچھلی بار آپ نے اس کا اچھا اتبادن لیا ہے تو اس کا رقبہ بڑھا سکتے ہو اور بات آگئی ایک اور برائیٹی تھی پنجاب کی لودیانہ یونیوریسٹی کی 826 برائیٹی ہے اس کی بھی بہت چرچہ سنی ہوگی آپ نے PBW 826 تو یہ برائیٹی ہے یہ بھی لگ بگ 148 دن کی برائیٹی ہے اس کو بھی early sowing کر سکتے ہیں اس کا بھی potential yield لگ بگ 327 برائیٹی کے لگ لگ بگ سمان ہوتا ہے سب کچھ اس کا جو potential yield ہے وہ بھی اتنا ہی آتا ہے 22-23 कونٹل تک ہو جاتی ہے یہ ایک بگا میں پر ہمارے area کو اس نے suit نہیں کیا ہمارے hospitals میں جس نے بھی لگائی تھی کوئی زیادہ جاڑ اس کا نہیں ہے 327 کا اچھا جاڑا ہے یادی آپ کے area میں اس کا اچھا ہے تو آپ اس کا چناب کر سکتے ہو یادی آپ اگیتی بھائی کرتے ہو تو وہ ڈیٹھ گنا ڈال 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 میڈیم کرتے ہو تو وہ ڈال ڈال ایک اور بات بتا دوں یادی آپ کوئی بھی variety کا چناب کرتے جو کوئی بھی گہوں کی بیجائی کر رہے ہو تو بائیو نیماتون کے نام سے پرڈاکٹ آتا ہے پسیلومائسیس پھنگس ہوتی ہے اس سے سیٹ ٹریٹمنٹ یادی آپ نے کر لیا لگ بگ ایک ونٹل بیج کو ایک لیٹر دوائی لگا دی بائیو نیماتون کے نام سے آتی جو یا نیماتون پھری کے نام سے آتی ہے تو اس کا ریجلٹ یہ رہے گا جمع اچھا ہوگا جو جرمینیشن اچھا ہوگا گہوں کا جڑ میں نیماتون کی دکت آتی ہے نیماتون کی دکت نہیں آئے گی جو گندے جہر ہیں یہ ڈالنے کی جرور نہیں پڑے گی آگے آپ کی پھسل پیلی نہیں ہوگی جو دوگیوں میں پیلی ہو جاتی ہے آپ کی پھسل وہ نہیں ہوگی تو اس لیے اس کا جو سی ٹریٹ مینٹ وہ آپ کو جرور کرنا ہے پسی لو مائسیس سے انیماتون فری یا بائیو نیماتون کچھ بھی آپ جو جس چیز پہ آپ کو وشواش ہو اس کمپنی کا پڑکٹ یوز کر سکتے ہو پر اس کا یوز جرور کرنا سی ٹریٹ میں اور بات کریں یدی اپنے میڈیم اپنے جمین ہے میڈیم ٹائم ہے جیسے لگا لو گیارویں مینے کی دس تاریخ سے لے گیارویں مینے کی دیس تاریخ تک آپ کو بجائی کرنی گے ہوں گی تو اس کے لیے سب سے بیشت ہے ہمارے ایریا کے ساب سے بتاتا ہوں آپ کو ڈی بی ڈو دو سو بائیس برائیٹی جو لگ بگ تین چار سال پہلے برائیٹی آئی تھی تو اس برائیٹی نے بہت اچھا اتبادن دیا پچھلی بار ہمارے پڑوس میں اچھی برائیٹی یہ لگ بگ 150 دن کی برائیٹی اتبادن اچھا دے دیتی ہے اس کی بہت اچھی بند تی اور ایک اور برائیٹی آئی تھی ڈی بی ڈی 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 کچھ ایریا میں وہ بہت اچھا رجلٹ دے رہی ہے 187 برائیٹی بھی یہ بھی لگ بگ 1425 دن کی برائیٹی ہے اس کی دکھت یہ ہے اس کی height زیادہ ہو جاتی ہے height زیادہ اس کو روکنے کے لئے اپنے دو پی جی آر کی سپریز پر ریکمنڈ ہے تو وہ آپ کو کرنی پڑے گی ارلی سوئنگ اس کی بھی کر سکتے ہو یا ایک برائیٹی ہے ڈلی یونی ورسٹی کی ڈیو ایچ 1270 1270 ارلی سوئنگ کے لئے یہ بھی برائیٹی بہت اچھی ہے یدی آپ کے ایریا میں پچھلی بار اس کی بجائی ہوئی ہے تو اس کا بھی ٹرائل آپ جرور لگا کے دیکھ نا اور یدی آپ کے کھیت میں تھی تو آپ اس کا ارکبہ بڑھا سکتے ہو اس کا بہت اچھا جو اتبادن آتا ہے اور آپ اس کا اتبادن لے بھی سکتے ہو تو ٹھیک ایکسان بھائی آپ کو لگ بگ برائیٹی بتا دی بیسے تو برائیٹی ہر پار بہت برائیٹی آتی ہیں بہت برائیٹی ہوتی ہیں جن کا بیج نہیں ملتا بلیک میں بیج ملتا ہے آپ کو نقلی بیج مل جاتا ہے یہ جو بیج بجار میں اپل بیج اچھے کمپنی سے لے لینا تو اس کا ریزلٹ ملے گا آپ اتبادن میں اس چیز کا بھرک دیکھے گا ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ برائیٹی سے ہی ہوتا ہے اپنی جمین کے ساب سے اتبادن آنا ہوتا ہے یا اپنے کیسا پانی ہے اپنی کیسا اپنی مینجمنٹ کیسا ہے پر برائیٹی پہ بھی کچھ حد تک برائیٹی پہ بھی نربر کرتا اپنا اتبادن تو یہی برائیٹی آپ کو بتائی ہیں DBW 327 303 یا 188 یا 222 یا 826 برائیٹی یہ ٹوپ کی پانچ برائیٹی ہیں جن کا آپ کتنا بھی اتبادن لے سکتے ہو وہ اپنے کھیت کے حساب سے ہے بیج ٹریٹمنٹ جرور کرنا اس کا بیج چار بول سکتے ہو یا سی ٹریٹمنٹ کہہ سکتے ہو بائیو نیمات س تو یہ میری صلاح آپ کو ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کر دینا تا کی دوسرے اکسان بھائیو تا کی ویڈیو پوری دیکھنے کے لیے دنیا بات میر بننی